بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہوں نے ایک دو تین چار پانچ جی ہاں پانچ دہائیوں سے پانچ دہائیوں سے سب کانٹینٹ میں کروڑہا لوگوں کو اپنا فین بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی کمٹمنٹ اور صلاحیت سے اور مستقل اور پہم محنت سے ایک ایسا میار کام کیا ہے جس کو دنیا رشک سے دیکھتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ون ان اولی جاوے شیخ صاحب موسیقی 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 کسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, I'm good good to see you same way after ages جی جی شکریہ 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 وہ ages کا آپ نے ذکر کیا تو بہت اچھی بات ہے کہ ما شاءاللہ age جو ہے وہ چھوکے نہیں گزر رہی آپ بات یہ ہے وصیب بھائی کہ اس کے لیے بھی بڑے تاغدہ کرنا پڑتا ہے کرا میں اوپر والی کا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے بس دل ہو گیا ہے تیرا دیوانا اب کوئی جچتا نہیں نادان ہے سمجھتا نہیں بھی تیر رہتا نہیں دل ہو گیا ہے جایز بھائی یہی سے شروع کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے سب کانٹینٹ میں جو بڑے ڈیریکٹرز رہے انہی میوزک ڈیریکٹرز نے جو اچھا سکور کرتے تھے مگر جب ایسے ڈیریکٹرز کے ساتھ کام کیا جن کی میوزک سینس بلا کی تھی انہی میوزک ڈیریکٹرز کا سکور جو تھا وہ وہ کہیں سے کہیں پہنچتے ہیں آپ کی فلم کا میوزک آپ کی فلم کے شورٹز اس قدر حسین ہوتے تھے میوزک اس قدر شاندار ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ نے بلکل ہی جسے کہا نا کہ انڈسٹری کی طرف ایسے ڈیریکٹر خاص تھا مڑ کے نہیں دیکھا جبکہ آپ کی ضرورت تھی اور ہے کیونکہ فلم کیا ہوتی ہے لارجر دن لائف اور اس کو لوگ جائیں اور ایک فینٹسی میں کھو جائیں یس یس میں بلیف کرتا ہوں سبجیکٹ اچھا بھی ہو مگر اس کے بالکل اور میں تو انڈسٹری میں لوگوں نے مجھے مشہور کیا ہوا تھا کہ یار یہ بڑا شاخر چادوی ہے اب شاخر والی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ جو میرا سکرپٹ ہے جو میرا گانا ہے جو وہ کہہ رہا ہے مجھے وہ دینا چاہیے تو وہ لہٰذا اس کو کرنے کے لیے میں پیسے کی پرواہ نہیں کرتا تھا اور وہ پھر نظر آتا تھا اسکرین پر اچھا جاید بھئی مشکل ایک بڑی عالی فلم تھی اور مگر اس کا وہ ریزلٹ نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا نا بہتی شاندار فلم تھی اس سکر تفسوس ہوا تھا میں نے دیکھے جتنی بھی فلمیں کی ہیں اس پر ساری تو ہٹ نہیں ہوئی ہیں مگر مجھے ان ساری فلموں پر فخر ہے کہ میں نے ایسی فلمیں بنائی ہٹ اور فلاپ اوپر والے کے ہاتھ میں ہیں مگر مجھے فخر ہے کہ میں نے وہ فلمیں بنائی ہیں میوزک کے لیاز سے اپنا شارٹس کے لیاز سے جو بھی آپ کہہ لے اور قسمت میں نہیں تھا کہ ساری فلمیں ہٹ ہو مگر اس میں شاید بھی ایک چھوٹا سا فرق ہے مشکل کا سبجیکٹ ایسا تھا کہ اگر وہ فلم ہٹ ہو جاتی کئی دہائیوں تو لوگوں کو اچھے سبجیکٹ بنانے کا حوصلہ بنتا ہے یہ بات ہے مشکل کے فلاپ ہونے نے یہ نقصان کیا کہ پھر اس طرح کا سبجیکٹ جو ہے وہ لوگوں نے نہیں چنا یہ دیکھیں کہ جب میں نے مشکل بنائی مشکل سبجیکٹ ریفرنٹ تھا کیونکہ لوگ اپنا رومانٹک گانے یہ وہ گھنڈا سا یہ فران میں نے totally changed اور دل بھی وہ آج بھی relevant ہے کسی نہ کسی طرح تو وہ جب میں نے کیا اور یہ ہوا تو مجھے دکھ بھی ہوا دکھ اس سنس کا کہ میرے ساتھ ایک فلم لگی بھی تھی شمیمارہ بیگم کی منڈا بگڑا جائے منڈا بگڑا جائے لگی اور منڈا بگڑا جائے پگڑائی نہیں دے رہی اور یہ پکچر اس میں یعنی کہ technically لوگوں نے آکے مجھے بتایا کہ یار یہ فرق میں نے کہا بھئی فائدہ کیا ہے پیسہ تو وہ کمارہ ہے لہذا ہم تو یہ دیکھیں میں نے کہا اچھا یہ میں نے جا کے منڈا بگڑا جائے دیکھی میں نے کہا یار یہ کمال ہے میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں دو یہ ایسی بنا گیا ٹھیک ہے اور میں نے ساٹھ دن کے اندر چیف سا بنایا بس بھئی بس زیادہ بات میں ہی چیف ساک یہ سی اتنا بڑے ڈریکٹر اتنے کامیاب ڈریکٹر اتنی ایسٹھیٹکس میوزک کی اتنی سینس کہانی کی پبلک کی جو پلس ہے اس کے اوپر اتنی سینس کہ میں مشکل کے بعد دوبارہ جتنی باقی جتنی بھی فلمیں انہوں نے بہت کمایا چھے کی چھے نے کیوں چھوڑ دیا کیوں نہیں کر رہے یہ اب کروں گا ابھی کروں گا ابھی ایک فلم میں پنجابی فلم بنا رہا ہوں مگر میں اس کو ڈریکٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے ڈریکٹ میں کروا رہا ہوں شوہب خان سے جس نے وہ فلم بنائی تھی کیا تھی ابھی جس میں میں از این ایکٹر تھا میں نے اس کا کام دیکھا مجھے بہت اچھا لگا جب اچھا لگا میں نے کام جیک پوٹ تو میں نے اس شوہب سے کہا میں نے کہا یار میں فلم پروڈیوز کروں گا تم ڈریکٹ کرنا بھری گوڈ انڈیا میں کرن جہور بھی کرتا ہے اور سباش گھائی بھی کرتا ہے اور یار چھوپڑا بھی کرتا ہے اور سب کرتے ہیں تو میں I will support you تم ملا تو اب ہم وہ فلم بلکہ ابھی ایک میٹنگ میرے کمرے میں تھی ہوتل میں وہ آئے ہوئے تھے رائٹر اور سارے تو وہ ان سے میٹنگ کر کے ایک پنجابی فلم بنا رہا ہوں لندن میں شوٹ ہوگی وہ وہ ایک فلم وہ بنایا گیا اس کے بعد ایک فلم ہے کو میں پلان کروں ایکشلی ٹیکنیکلی از این ایکٹر میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یہ بھی اوپر والے کا کرم ہے بس ہی بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے یعنی کہ پچاس سال گزرنے کے بعد اس وقت بھی اس ایج میں بھی میرے پاس اتنا کام ہے کہ میں سارا کام کر بھی نہیں سکتا روزنکار جائے وہ فلم ہو یا یعنی کہ اس وقت میں آن فلور چار دو فلمیں ہیں اور چار سیریل ہیں ماشاءاللہ 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 یہ پچاس سال تک جس شخص نے انکہی سے آغازون انکہی سے پہلے سر شما 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 فاطمہ سوریہ بجیا کلویجن کا اروج پھر فلم کا ایکٹر تھیٹر کا اروج وہ بھی تھیٹر کا اروج پھر یہ ہے کہ اس پہ انڈیا شامل ہو گیا اچھا اس قدر جب ایک شخص نے اتنا اروج دیکھا اور مستقل اس کو قائم رکھا ہو تو یہ ہیومیلیٹی یہ آجزی یہ کہاں سے آئی آپ آئی تھنگ اٹھنگ اٹھن مائی بلڈ آئی نہیں ہے شروع دن سے تھی میں نے اس سٹارٹ کیا میرے والد صاحب خلاف تھے کہ فلم انڈسٹری میں نہیں جانا وہ فلم میں کام کیا اب فلم نینٹین سیونٹی فور میں لگی اور جب لگی ہے تو فلوپ ہو فلوپ ایسی ہوئی کہ لوگوں نے نام لینا چھوڑ دیا جب نام لینا چھوڑا تو کیا کرے میرے ابا نے کہا کوئی اور کام کر میں نے ایک انشورنس کمپنی میں جا کے نوکری کی بیچ میں یہ تھا کہ ایک دن آئے گا اور وہ دن آیا اور مجھے ایک فلم ملی اس کا نام تھا بی وی او تو ایسی شب نم ہیروین شف محمد ہیرو یہ تو لائن بھی آپ کے دل کے بڑے قریب ہے شف نے مجھے کہا کر لو کوئی بات تھی میرا سیکنڈ رول تھا تو آرجو ایک 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 ٹرس تھی جی یاد ہو وہ میرے ساتھ تھی پانچ دن میں بڑا خوش تھا چھتے دن میں گیا ہوں تو مجھے پروڈکشن والے نے کہا سر آج آپ کی شوٹنگ نہیں ہے میں نے کہا کیوں شام کو آپ ایسا کریں ڈیریکٹر نے کہا اور آپ شام کو جب ہیس ہٹل میں کمرہ نمبر فلاں فلاں میں آئیے گا ضروری بات کریں میں چلا گیا شام کو رات کو گیا ہوں کمرہ کھلا کمرہ کمرہ روڈیسر بھی تھا اور ان کے ساتھ چند لوگ تھے جو کہ ڈسٹیبیوٹر کے لوگ وہ آئے ہوئے تھے جو پنجاب کا ڈسٹیبیوٹر تھا نسیم پاپولر پاپولر فلنز والے کریں گا بھائی وہ آپ کو اس لیے بلایا بھائی جاوید کے چکر یہ ہے کہ ہمارا جو ڈسٹیبیوٹر ہے وہ اتراز کر رہا ہے کہ جاوید شیخ کو کیوں لیا فلم ہے اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ جاوید شیخ کو نکال کے فیصل رحمان کو رکھو گے تب فلم خرید ہوں گا ورنہ میرے پیسے واپس کر دیں تو انہوں نے کہ ہم آپ کو اس فلم سے نکال رہے ہیں جیسی اس نے نکال ہے میرے آنسو گرنا شروع ہوگی کہ ایک سٹرگلنگ میں آدمی اپنا یہ کوئی بات نہیں وہ شاید آنسو اللہ تعالی کو پسند آگے تو خیر میں نکلا رہا ہے اور کوئی بات نہیں کروں گا چھوڑوں گا نہیں بنوں گا انشاءاللہ اور کام کرتا رہا ہے کرتا رہا ہے کرتا رہا ہے اور بیچ میں انکہی آگے انکہی آیا ہے اور اس نے تباہی مچا تو اس کو دیکھ کے ستی شانند اور نظر شواب صاحب نے دیسائیڈ کیا کہ یہ جو فلم ہم بنا رہے ہیں کبھی رلوی دینا کہنا دو ہیروین سبیتا اور شبنم اس میں جاویز شکھ کھلے تھے جیسی میں نے اس فلم میں کام کیا زفر شباب کی مجھے شادی مگرادی مل گئی اور پرویز ملک کی اس تین چار فلمیں ہی کٹی تھے اور تین چار فلمیں سپر ڈوپر ہٹ وہاں وڈا جرنی جب سپر ڈوپر ہٹ ہو گئی تو پاکستان کی ساری فلمیں میرے پاس تھی اب ایورنیو میں اتنی فلم ہٹ ہونے کے بعد ہر بندہ وہ فلم جاویز شکھ کھر لے 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 بھائی اس کے بغیر میرا لڑکا آیا کہنا سر وہ باہر ڈیریکٹر اور وہ آئے جس نے بری میرے فلم مہیں آپ کو نکال دی اب وہ فلم بنا رہا تھا چورو کا دشمن اور چورو کا دشمن میں بابرا شریف تھی ہیرو کے لیے انہوں نے کسی اور ہیرو کو رکھا ہوا تھا وہ ہی پیکج لے کر وہ پپولر فلم میں گئے اب پپولر فلم لے لگ پاگل ہو گیا اے ہیرو ہم اس کے پاس کیسے جائیں ہم نے تو نکالا تھا اس کو اور کس طریقے سے نکالا اور وہ تو کبھی نہیں کرے گا پیر چلو ہتھ جوڑو پیر پکڑو جو بھی کرو ایونیو چلو اب وہ سارے آگئے ایونیو کے باہر وہ بندہ آیا سار وہ سارے باہر کھڑے میں اب وہ میرے بندے مجھے اکسار ہیں سارے ان کو کھڑا رکھے ان کو سزا دے میں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ کوئی یہ بات پسند نہیں میں نے کہا ان کو بلاو فورا اب وہ آئے اندر اور میں نے مجھے 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 بہت اچھا کیا یہ کسی بات ہے آج آپ کہہ رہے کہ نکال کے اچھا کیا میں نے کہا کیسے بات یہ ہے کہ اوپر والا چاہتا تھا کہ میں پہلا hero بنوں میں side والا hero نہ بنوں اس لیے وہ آپ کی اس film میں second hero تھا تو اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہی نہیں سے لہٰذا آپ نے مجھے بہت اچھا کیا نکال کے آج میں ساری filmیں ایز first hero کر رہا ہوں تو یہ پروردگار کا کرم ہے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے کوئی شکوہ نہیں ہے آپ مجھے کہانی سنائے ویسے decide کریں اور ابھی اور ایسے ہی ہوا انہوں نے کہانی سنائی اور اس کے پندرہ دن کے بعد چھوٹنگ چروع ہو what a journey what a journey what a journey what a journey ناظرین شیف کہیں 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 تو جاوید بھائی سے پوچھیں گے ابھی انکہی کا ذکر ہوا ویسے تو یہ مشہور ہیں سب کچھ کہہ دینے میں مگر آ کر جاننے کی کوشش کریں کہ کیا ان کے دل میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو انکہی رہ گئی ہوں اس انکہی پر بات ہوگی کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے وقت بعد واپس آتے ہیں ہمارے س ولیٹی آچھا اچھا زندگی میں فیصلے کرتے میں یہ ڈسی لے لیتے ہیں آر ہاں یہ ہمیں ہمیں ہاں 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 ڈسی ہاں ہاں جب کسی بھی نویت کے رشتہ بنانے لگتے ہیں تو فوراں لیتے ہیں یا جب رشتہ ختم بھی کرنا ہو تب بھی فوراں رسین لے لیتے ہیں اتفاق سے میں نے رشتے ختم نہیں کیا اچھا یہ تو خبر ہے بھئی آج میں نے آج تک کوئی رشتہ ختم نہیں کیا اچھا لیکن آپ کو بتا ہے معاشرے میں تاثر یہ ہے کہ آپ ختم کر لیتے ہیں نہیں آپ کی طرف سے ختم ہوتے ہیں یہ میں اور میرا خدا جانتے ہیں زبان تو کبھی کھولی نہیں بڑا گریس فلی آپ نے یہ نہیں کری تو اگر یہاں چینل پہ بیٹھ کے میں اپنے جتنے جو بھی چیزیں ہیں ان کو یہاں ڈسکس کروں گا تو ان لوگوں میں اور مجھ میں کیا فرق رہے گا جب بھی ہم نے بحیثیت معاشرہ ایک گریس کیوں ختم کر دی ہے کہ جب ہم کسی بھی رشتے میں میں ایسے مرد اور عورت کی رشتے کی بات نہیں کر رہا اور بھی سینکڑوں وہ ہوتے ہیں بھائی ہیں بہن ہیں دوست آباب ہیں پروڈیوسرز ہیں کولیگز ہیں مگر یہ گریس کیوں ختم کر دی ہے کہ جب رشتے ہم بناتے ہیں تو بہت ایسے لگتا ہے کہ بس پتہ نہیں کیا ہو گیا اور جب ختم کرتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو بازار میں لے جا کے گھسیٹتے ہیں رونتے ہیں ابیوز کرتے ہیں جو یہ کرتے ہیں نا وہ اندر سے ویسے ہوتے ہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ میری فلم تھی یہ دل آپ کا ہوا میرے گھر میں سرور روڈ پہ میں رہتا تھا اور یہ فلم ایک دن لگنے سے پہلے کی بات ہے وہ بندہ میرے ہی دوستوں میں یہ بات میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کی بناتے ہیں ہے کوئی فلم میں نے پانچ کروڑ پیادز آیا کر دیتا ہے اب اس کو کوئی پتہ نہیں ہے صبح فلم لگنی ہے کیا چلے گی کیا ہوگا کیا کچھ نہیں ہے وہ اپنی رائے دے رہا ہے کہ بھائی یہ تو ایسی ہے بجائے دعا دینے کے ٹھیک ہے نا دعا دینے کے وہ یہ بندہ گئے اب وہ بات میرے پاس آگئی نہیں ہے کوئی بات اللہ مالک God is great no issue دوسرے دن فلم لگی ہے انیس جولائی تو تھاوزن اتنی بڑی ہٹ تھی تھا ٹھیک ہے نا وہ پکڑائی نہیں دی اور جس جگہ اپنے بیلکنی میں میں کڑا وا تھا سرور روڈ کی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ جو اتنی بڑی ہٹ 99.9% انڈسٹری یہ کہہ رہی تھی کہ یہ فلم فلاپ ہے یہ کبھی کامیاب ہو جنہی سکتا اور مجھے کہتے تھے یہ ہی انڈسٹری والے یعنی کہ اس فلم سے پہلے میں فلاپ تھا میں فلاپ تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا مجھے جو لینے والے تھے انہوں نے میرا بائیک آٹ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو بولو یہاں سے چلا جائے یہ ایک سٹار یہاں آنے کے بعد وہ یہاں آ جائے اس کا سٹیٹس چھین لیا جائے اس کی ساری چیزیں اس سے لے لی جائیں اور نہ میرے پاس پیسہ تھا نہ وہ فلمیں تھی نہ کچھ تھا مگر ایک چیز میرے پاس تھی اور وہ تھا میرے اندر کی پختگی سرور روڈ سے میں ایورنیو میں لفٹ لے کے آتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کیوں آتا ہے بھئی انڈسٹر فلاپ ہے تو یہ آ کے یہاں پہ کیا کرتا ہے میں نے کہا میں چائے پی نہیں آتا ہوں اپنے دفتر میں تین چار پانچ دیس روپے کی بولا فلاپ ہے اس کو بولو جائے کراچی واپس اور وہ مجھے آ کے کہتے تھے میں ان کو کہتا تھا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے فلاپ کرنے والے فلاپ کرنے والا وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے جس دن وہ مجھے فلاپ کرے گا میں یہاں سے جاؤں گا نہیں جاتا یہاں سے اور وسی یہ دیکھیں چوبی سال پہلے پاکستان کی پہلی ڈالبی ڈیجیٹل فلم پاکستان کی پہلی فلم جو کہ سپین اور سویدر لینڈ میں شوٹ ہوئی پاکستان کی پہلی فلم جس کا میوزک میں نے جا کے ہندوستان میں ریکارڈ پاکستان کی پہلی فلم جس کا پریمیر میں نے لنڈن میں لیسٹر سکوئر میں کیا پاکستان کی پہلی فلم جس کا فلیکس بورڈ جو ہے وہ میں نے ملیشیا سے بنوایا جو گلستان سینما پہ ایسے لگاوا تھا اور پاکستان کی پہلی فلم جو جی ایچ کیو میں دو دفعہ چلی ہے پہلے بیگم مشرف صاحبہ نے اپنے تمام سہیلیوں کے ساتھ اور اس کے بعد مشرف صاحب نے اپنی پوری فیملی اور پاکستان کی پہلی فلم جو ایک سال سینما سے نہیں اتری اور جس نے پانچ کروڑ میں بنیوی فلم میں تیرہ کروڑ کا بزنس کی اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر محبت محبت آپ کے لیے کیا ہے میرے لیے محبت زندگی ہے محبت نہیں ہے تو زندگی کچھ نہیں ہے محبت تو دیکھو آپ کی ماں سے ہے باپ سے ہے بیٹی سے ہے بیوی سے ہے ملک سے ہے کام سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے اس پہ محبت ہے درست کو دیکھے پولوں کو دیکھے سبزیوں کو دیکھے فروٹ کو دیکھے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے اور کیا چاہیے آپ کو یہ محبت اوپر والے کے ساتھ کیا کہیں اچھا جذبے ابھی آپ نے ذکر کیا نام لینے کیلئے ہمیں نام سے کیا لینے ہمیں تو رویے سمجھنا چاہ رہے ہیں تجربات سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ کے آپ نے کہا کہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا لوگ آپ کو چھوڑ کے گئے اس قدر صورت رویہ ہے آپ کا کیسے ممکن ہے کہ آپ کا اپنے نیجی تعلقات میں یہی رویہ نہ ہو یا اس کا میجر عکس نہ ہو اس کے باوجود کیسے جدائی جو ہے وہ ہمیشہ آپ کا نصیب وہ چکر یہ ہے کہ دیکھیں بہت سی مجبوریاں ہیں اب یہاں پھر کسی کے نام نہیں لگا ہرے کی مجبوری ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ وہ چھوڑ کے بھی پشتاتے ہیں کسی نے ریکنسلییشن کی کوشش کی یا اس پھر آپ نے کیا جا وہ جس جگہ پہ جس جگہ پہ مجھے چھوڑا گیا اور جب چھوڑا گیا میں بہت رویا تھا مرکلی؟ یا اس لیٹرلی ایڈونٹ نوو وائے بٹ اینی آو تو مجھے کسی اور نے سہارہ دے دیا جب مجھے کسی اور نے سہارہ دے دیا تو وہ بندہ پھر واپس آیا کہ میں یہ چاہتا ہوں میں نے کہا نہیں اب اس کو کیسے چھوڑا وہ اس کی وجہ سے ہے کہ I can do anything میں نے کہا you don't have to do anything اور یہ کب ہوا جب آپ بیٹ پیچ سے گزر رہے تھے اپنے پروفیشن کے یا اروج پہ تھے یا اروج پہ تھا اچھا اروج پہ تھا نہیں جب چھوڑا گیا آپ کو اروج پہ تھا اچھا جاید بھائی آپ نے بہت سارے لوگوں کو چاہا اور آپ نے کبھی چھپایا نہیں اس لیے میں اس پہ بات کروں سب سے زیادہ آپ نے زندگی میں کس کو چاہا چاہا تو پھر میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا وہ اس وجہ سے کہ پتہ نہیں وہ اس فکر جہاں بھی ہے خوش رہے اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے بہت اچھی بہترین اب ساری دنیا سمجھتی ہے نام نہیں لوں گا تاکہ اس کے لیے کوئی پرابلم نہ سمجھ گیا نا تو اس کو اس کو آنر کرنے کے لیے ٹھیک ہے میں ٹیلیویجن پہ بیٹھ کے اس کا نام نہیں لینا چاہتا مگر سب سے زیادہ ان کو چاہتا زبردست یہ دیکھو نا بیگم کے ہاتھ کا کھانا ہے میرے ہاتھ کا کھانا بیگم اچھا ہاں الٹا حساب ہے کیا بات کیسا ہے ایسا تو نہیں کہ انہوں نے کہا ہوگی نہیں اب تم ہی بنایا گیا نہیں نا 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 یہ شوق شروع سے ہے اچھا باب اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے ٹائم پہ کھانا چاہتا ہوں اور اپنا کھانا چاہتا ہوں کون سے کھانا سب سے اچھا بناتے ہیں آپ میں بہت سے ہیں بہت سے ہیں جو بیگم صاحبہ کو آپ کی زیادہ پسند ہو بیگم صاحبہ کے علاوہ بھی اچھا اور گال کرو نا بیگم صاحبہ کے علاوہ بھی کہاں سب کو پسند سب کو پسند آید بھائی ہرن ہرن پسند آپ چیتہ چیتہ ہم obviously obviously کچھوہ کچھوہ ہاں آئے ماسوم پسند آپ جلپری کبھی تفاق نہیں ہوا کبھی تفاق نہیں ہوا بہت ہی رہے آپ کہیں This is Javed Cheikh صاحب کہیں تو ساری دنیا جاتی ہے کہ this is Javed Cheikh ناظین stay with us stay with us کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے وقت کو آج واپس آتے ہیں ہم آسان موجود ہیں one and only Javed Cheikh صاحب آپ دیکھ رہے ہیں Zabar Welcome back Welcome back ناظین زبردست میں ایک بار خیر خوش آمدید اور Javed بھائی ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے اوکے سو دیکھتے ہیں کہ پبلک آپ سے آج کیا پوچھنا چاہتے ہیں جی شیخ صاحب پاکستان میں تو آپ پہ بہت ساری فلم ہیروین فیدا تھی لیکن جب آپ نے انڈیا میں کام کیا تو وہاں پہ کون کون سی فلم ہیروین ہے آپ پہ فیدا ہوئی یہ راز بھی فاش کر دیں ہم یہ دکھ کرے نا سر متفاق سے ابھی ایسا کچھ ہوا نہیں ابھی پکچر باقی ہے میرے دو آپ سمجھتے ہیں کہ پکچر کی بھل کو لینڈ پہ بھی کوئی حسین موڑ آ سکتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے آئی ایسا نہیں ہے کہ اب کچھ مجھے ضرورت ہے ایسی اچھا ام ایپی لیکن حسین موڑ کے لیے اب آپ بلکل تیار کیا نہیں ایپی 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 ورائے ایوری ای م ہم ہم ہے ایپی بچی اس میں ساری بات ہی آگا گا جی شی شارفاں اور دیپیکہ والی فلم اوم شانتی اوم میں آپ پک ریکٹر اتنا ہی تھا جو ہم نے دیکھا یا بعد میں کاٹ دیا گیا ایتنا ہی تھا ایتنا ہی تھا بلکل ایتنا ہی تھا بلکل کوئی کاٹا نہیں ہے کیونکہ ہمارے بہت سارے جو عدکار گئے ان کو ارتداء میں گلا رہا کہ بھی کمیٹمنٹ کچھ کی گئی تھی مگر کاٹ دیا گیا نہیں کوئی ایسا نہیں تھا دیکھیں میں نے ایک فلم کی تھی سباز گائی کی سباز گائی خود میرے پاس چل کے ریار کیا نام تھا اس میں سلمان تھا یو راج یو راج کے لیے میرے پاس آئے کہ یار ان سب کا حادر کا رول ہے وہ آپ نے کرنا ہے مگر آپ کا سارا کام جو ہے وہ فلیش بیک کہانی کے حساب سے ٹھیک ہے میں نے کیا جا کے اور وہ کوئی آٹھ دس دن کا کام تھا وہ کیا پیسے بھی مجھے جو میں نے مانگے وہ مجھے دیئے انہوں نے جب فلم کا سپیشل شو ہوتا تھا وہاں تو وہ اس سے پہلے مجھے سباز گائی ایک احساب کا فون آیا کہنا کہا جاوید بھائی بات یہ ہے کہ یار بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں نے جب پکچر کو دیکھا اپنے ساری ٹیم کے ساتھ تو مجھے ایسا لگا کہ یہ جو فلیش بیکس ہیں یہ میری فلم کو سلو کر رہے ہیں لہذا مجھے آپ کا کام کاٹنا پڑا اب آپ کی صرف پکچر میں تصویر ہے تو میں آپ سے ایکسکیوز کر رہا ہوں معافی مانگ رہا ہوں ورنہ اتنا بڑا ڈیریکٹر بھئی اس کو کیا ضرورت ہے پیسے تو دے دیئے کام اس لیے نہیں کٹا مجھے اس نے ریزن دیا ہے اور چھیک ہے آج بھی وہ فلم اٹھا کے دیکھے تھے میری ایک فلم پکچر لگی ہوئی ہے کہ میں سلمان کا اور انیل کپور کا اور ان کا باپ ہوں تو وہ باقی ایدر وائز مجھے کوئی بھی لے سب سے جارہا کس کے ساتھ آپ کو لطف آیا وہاں کام کر کے کس پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کس ڈیریکٹر کے ساتھ یار وہ تو ساری ایسے ہیں وہ تو ساری ایک سے بڑھ کر ایک ہے کیا فرق ہے ان کے کام کرنے میں اور باقی دنیا جو کام کرتی ہے بات یہ ہے کہ وہ بڑے پروفیشنل ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کونسی تین چیزیں جو ان میں اس وقت ہیں اور ہم میں نہیں ہیں پروفیشنلزم میں کہہ رہا ہوں آپ ٹائم پہ کرنا پروفیشنلزم اور سیٹ پہ دو سو بندہ کام کر رہا ہے کسی کو کسی کی آواز نہیں آتی سب کو اپنے اپنے کام کا پتہ ہے چاہے میں سٹوڈیو میں ہوں محبوب سٹوڈیو میں ہوں یا فلم سٹی میں ہوں یا میں شملہ میں تماشا کر رہا ہوں وہاں پر بھی دو سو لوگ کام کر رہے ہیں تماشا ان کی تھی نا وہ امتیاز علی کی ہاں اس میں میں رمبیر کا فادر جی 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 جعوید بھئی لاجب آتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم دنیا ہم سے بہت ساری چیزوں میں آگے نکل گئی اس وقت بھی ہماری سٹرنٹھ کیا ہے جو ابھی بھی ہمارے پاس ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کام نہیں آتا سب کچھ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں سب کچھ دیا ہے اس قطعے میں سب کچھ آئے فلموں میں ہم پیچھے ہیں ڈراموں میں ہم ان سے بہت آگے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ شاید ہم جو فلم سے منسلک لوگ ہیں وہ جو پہلے دور میں تھے جو ہنڈرڈ پرسنٹ فلمی تھے وہ نہیں رہے جب وہ نہیں رہے تو اس میں کہانی کا انصر آجاتا ہے میوزک کا آجاتا ہے یہ بتائیے کہ آپ نے جتنی فلمیں کی خاصتوں پر انڈیا میں سب سے ادھا آپ کے دل کے نزدیک نہیں تو یہ تو تماشا تھی تماشا آپ کو ہاں یس جنت تھی تو وہ وہ میرے دل کے نزدیک کیونکہ وہ بھی بہت ہے اوم شانتی اوم بھی ہے ایسا نہیں ہے سر کیا بات ہے اوم شانتی اوم کیا بات ہے الحمدللہ ابھی تو بہت کام کرنا تھا میرا تو اپارٹمنٹ تھا میں تو وہاں رہتا تھا یس اور میں واہر اپارٹمنٹ نے آباد ہونا تھا ابھی تو ابھی آباد بطلب آباد یعنی کہ آباد تو پاکستان سے جتنے لوگ آتے تھے آباد ہوتے تھے نہیں وہ تو ہر بلدہ وہ آپ کسی اور اس سے کہہ رہے ہیں ہمرے میں لے گئے ہو سکتا تھا آباد ہو جاتا ہے ہاں 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 جی جائے شیخ صاحب آپ کو اداکاری کے ساتھ ہاں رومینس کا باشا بھی کہا جاتا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آج تک کتنا رومینس کیا ہے ہاں ہاں شیخ صاحب فلم انڈسٹری میں اسلام پرویز صاحب کو پرنس کہتے تھے ان کے بعد آپ کی کچھ لباسی کا بہت چرچہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس پیسے کم ہوتے تھے تب بھی مہنگے کپڑے پہنتے تھے یا آہ بڑھ کے رہ جاتے تھے ہم بھائی بلکھل مجھے اچھے کپڑے پہنے کا بات شاک شروع سے ہے اور جو میں کرتا ہوں انہوں لوگوں نے اس کو کو کوپی کرنا شروع کیا بہت لوگوں نے اور میں نے جو پاکستان دنیا کے بہترین برینڈ ہے وہ میں نے پہنے ہیں دنیا کے بہترین ہوتیلز میں ٹھہرا ہوں مگر اب جا کے میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا اچھا کفائیت چھاری اس کی وجہ اس کی وجہ I think لکجیری جو ہے وہ محبت میں ہے مہنگی گھڑی میرے ان کے کپڑوں میں نہیں ہیں لکجیری ہے اپنے پیاروں سے اپنے خاندان کے لوگوں سے پیار کرنا اپنے پوتہ پوتیوں سے کھلنا کودنا دوست اچھے یار رکھنا اس کے ساتھ ہسنا میں سوچتا ہوں کہ لکجیری اس میں ہے کیوں میں بہت اور یہ ایکچولی جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوٹ کر رہا ہوں یہ کلینٹیس ووڈ بننے کا ہے تو اب میں اس پہ آگیا ہوں کہ یار مجھے اتنا پیسہ ایسا نہیں خرر یہ جو بدلاؤ آیا آپ کے رویے میں زندگی گزارنے کے حوالے سے جو بھی آپ پہلے تھا اور اب آپ سمجھتے اس کی کوئی خاص وجہ تھی خاص کوئی موقع تھا یا یہ ایولوشنری پروسس تھا نہیں ای تنک کہ یہ بدلاؤ میں بھی بعض دفعہ لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے آہ اس میں واقعی کسی کا ہاتھ ہے کسی کو ٹریک پہ لانے کے لیے جھٹکا دینا پڑتا ہے تو وہ بندے نے مجھے جھٹکا دیا چاہ چونکہ یہ بہت پوزیٹیو بات ہے اس لیے اگر آپ نام لینا چاہیں وہ اس کے لیے ٹھیک دی یہ یہ بھی وہ ہیں جو ٹھیک نہیں اس کے نہیں ٹھیک تو سب ہیں ہمارا معاشرہ ٹھیک نہیں ہے اس کو غلط لا رہا ہے میں یہ سمیرہ تھا میں نے کہا شاید یہ تہلے وہ جن کو کہہ رہا ہوں وہ خود ہی سننے یہ بھی وہی ہیں شاید آپ کو زندگی میں ایسا ہے آپ کی جس کا آپ نام لے سکے ہاں مسیشہ بہت ناظرین stay with us stay with us کہیں نہیں جائیے گا ہمارسد موجود ہیں زندہ دل خوبصورت مہنتی درویش صفت one and only جاویش شک صاحب آپ دیکھ رہے ہیں زبر موسیقی 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 زبر جس میں ایک بار پھر خوش آمدی جاویش بھائی ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسز موسیقی 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 ریگریٹ بس یہ ہے کہ میں نے اپنے لائف سٹیل پہ پیسہ بہت خرش کیا ٹھیک بابی آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہ بس جس کو کم کرنا چاہیئے تھا جو اب میں شروع ہو گیا ہوں بیٹس آل بس ٹھیک ہے سب سے غمگیل لمحہ جاویش شیخ صاحب کی ذاتی میں تو دیکھیں میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ میں پاسٹ میں رہتا نہیں ہوں مجھے میرے آنسوں جو ہے نا بہت سپیشل جگہ پہ آتے ہیں اب میں آپ کو ریسنٹلی واقعہ بتاؤں میں آئیشہ مسجد کراچی میرے گھر کے سامنے میں نماز مسجد میں پڑھتا ہوں یہ بھی ایک بہت بڑا چینج ہے دیکھو اور آئیشہ مسجد سپیشل ہی اس وجہ سے کہ وہاں کے جو مولوی صاحب ہیں ان کی جو کرت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ابھی دو دن پہلے تین دن پہلے میں عشاء کی نماز کے لیے کرت انہوں نے شروع کیا اور میرے آنسوں ٹپ 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 روتا رہا ہوں پوری نماز میں اور نماز ختم ہوئی ہے میں وہ مجھے جانتے بھی ہیں حالانکہ ماسک پہن کے جاتا ہوں ایسا نہیں ہے بغیر ماسک کے میں مسجد میں جاتے ہی نہیں ہوں تاکہ لوگوں کا ان کی نماز نہ ڈسٹرپ ہو پہچاننے کی برسیت میں ان کے پاس گیا ہوں ان کے پاس پاؤں میں بیٹھا ہوں میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز میں کیا جادو دیا ہوا میرے آنسوں نہیں رکے نماز کے اندر اجھے جارد بھائی چونکہ ہم نے اس پہ بات کی تھی تو آپ کی اجازت سے میں یہ اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور اس لیے کہ لوگ اس تجربے سے سیکھ سکیں جیسے ایک مرتبہ آپ کے رشتے میں گیپ آ گیا لازم بات ہے کہ بچے بھی ملکل گیپ آ جاتے ہیں دسٹرپ ہوا ہے کتنا زندگی بچوں کی ڈسٹرپ ہوتی ہے اور کتنا نظر میں بچوں کے پیار میں محبت میں بدلاؤ آتا ہے اور باپ یا مر جو ہے جب ان بدلی ہوئی نظروں کو دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے پھر اسے رپیئر کرنے کے لیے آپ نے کیا کچھ کیا جب یہ کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے تو ایفیکٹ تو بچوں پہ آتا ہے پہلی بات تو یہ اور یس یہ ایسا ہوا بعض وقت ریبیلیس ہو جاتے ہیں بچے بعض وقت نہیں میں نے ان کو وہاں پہنچنے نہیں دیا اس وجہ سے کہ میں اپنے بچوں سے ملتا رہا ان کی تعلیم ان کا خرچہ ان کا سارا کچھ کرتا رہا وہ سارا کچھ تھا بیچ میں کہیں definitely جو کچھ بچے اپنی ماں سے زیادہ attached ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کیا یہ right ہے وہ wrong سے ٹھیک ہے اوکے فائن یہاں پر بھی کوئی definition نہیں آنی چاہیے تو وہ ایسا ہوا ہے مگر ان کو پھر میں نے وہ سارا کچھ دینے کی کوشش بھی کی اور وہ کیا بھی ان کی شادیاں کی ان کو پڑھایا ان کو باہر بھیجا شہزاد نیو یورک گیا محمد لنڈن گئی میرا ملتب ہے اور یہ سارے بچے جو ہے ہمارے جو بہنوں کے بھائیوں کے بچے تھے سب ایک ساتھ پلے بڑے کبھی ان میں سے کسی نے گلا کیا ہوا آپ direct تو نہیں مجھے کر سکتے مگر شاید کہیں ادھر ادھر کچھ بول دیتے ہیں آپ سے کبھی نہیں تب بھی مجھے ایسا میں اس کا بھی برا نہیں مانتا بچے still بچے ہیں بھئی کوئی بات نہیں اگر کبھی سننے کو ملا آپ کو بار اور آپ خود اب جس سے بہت ساری چیزوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے رویے میں پچھلے آٹھ دس سال میں طرز زندگی میں آپ کے ایک بدلہ آیا اس حوالے سے کبھی آپ نے محسوس کیا کہ جب آپ ببوجو دور رہے کسی بھی وجہ سے بہت زیادہ انہی کے وقت نہیں دے پائے جو آپ کی مجھے فیملی تھی تو اس وقت کو آپ نے بھی کبھی اب سوچا گیا میں نے بھی مس کیا اس وقت کو کچھ خاص طرح روزانہ کی بنیاد پر بچے بڑے ہوتے ہیں دیکھیں میں میرے نزدیک تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا میں تو اس ٹائپ کا بندہ ہی نہیں ہوں کہ جان کے اپنا گھر کو توڑ کے میں کہیں اور کروں میری جو دوسری شادی تھی وہ تین سال تھی تو وہ تین سال کم از کم میں ان کو وہ نہیں دے سکا نا ٹائم نہیں دے سکا مگر اس کے بعد تو بہت زیادہ ٹائم دی جو میں نے جہاں وہ ڈیمیج ہوئے تھے ریپیئر میں نے کیا مگرہ وہ کتنے ریپیئر ہوا ہے ٹھیک ہے عمر کے اس حصے میں اتنے اتار چڑھاؤ اتنے تجربات کرنے کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجوہات تو اگر دیکھئے انیویٹیبل ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ دین میں بھی اس کی جانت ہے مگر آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ہی کرنی چاہیئے وہ تو ٹوٹ گئی یا ہو گیا جو نہیں یہ تو معاشرے میں ہمارے یہاں پر ہے نا کہ یار وہ نہیں ہو سکا ڈیوارس ہو گیا بہت سی وجوہات ہوتی ہیں تو اگر ڈیوارس کے بعد ایک الگ معاملہ ہے مگر اگر رشتہ ٹھیک چلنا ہے تو آپ سمجھتے ہیں بلا وجہ دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے اگر سب کچھ ٹھیک ہے ٹھیک چلنا ہے ہاں افکارس یس کیوں بھئی کیوں کرنی چاہیے یہ ایچھے ٹھیک نہیں ہے ہاں آپ کے شارٹس بالکل ایسے جیسے پینٹنگ ہوتی تھی ایسے یہ ایسیتیکس جو تھی اس پائے کی شارٹس تو ہوتے ہیں بہت سارے بہت سارے ڈیریکٹرز کی شارٹ ہوتے ہیں یعنی اسی یہاں پہ اگر کوئی شخص کیمرہ رکھے اس کیمرے کو دو دو انچ سرکاتہ چلا جائے تو ہزاروں شارٹس نکلائیں گے نا اسی منظر کے مگر آپ جہاں کیمرہ رکھتے تھے مگر وہ ایسے لگتا تھا کہ پینٹنگ ہے یہ ایسیتیکس کیسے ڈیولپ کی تھی یہ اوپر والے کی دین ہے اور پھر آہ میں آہ جو میری آنکھ ہے وہ میرا ویجن ہاں بہت حسین آیا ہاں میں آپ کو میں مثال کے طور پر آہ ایک فلم تھی کہیں پیار نہ ہو جائے ہاں اس کا ایک گانہ تھا جو میں نے ہریپور میں جا کے کیا خانپور میں خانپور ڈائم کے پاس وہ پانی تھا یہ سارا کچھ ہے تو وہ گانہ جب میں نے پکچرائز کر لیا اور میرے صاحب جو میرے صاحب ڈیوپی تھے وہ مہا ایکسپرٹ تھے ان کا نام تھا نبی احمد صاحب جی جانتا ہوں میرا ویجن ان کی سکھیل میں کوئی شک نہیں ہے وہ سکرین پہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جب پہلی دفعہ میں نے ایوریو میں وہ گانہ چلایا تو یہ سارے ڈیریکٹر میرے پاس آگے او یار اس ہن دسو ایک جگہ کی تھے وہ یار تو قسم ہے تسی ایک دسو ایک جگہ کی تھے وہ ایک بندہ میں اس کا نام نہیں لے رہا اے تسی دسو شیخ صاحب ایک جگہ کی تھے وہ میں کہا دسا ہم آتاں تو اڈی فلم اچ میں کام کیتا ہے فلانی کہ تسی اس ڈیم تے کلائمکس کیتا ہے کہ نہیں کیتا ہے یہ وہی جگہ اے بم جیتے پڑے لے اچھا میں آپ دیکھو ایک کمال بات ہو یہ دل آپ کا ہوا فوزیلینڈ میں شوٹنگ پکار بخاری کیمرہ میں سروچ خان کوریو گریفر گانہ سنہ اور ممرانہ پہ تم ملے جب سے محسوس ہوا کب سے یہ گانہ تو وہ گانہ پکچرائز ہو رہا ہے شروع ہوا فرس دے ہم گئے تو سارے جانتے ہیں کہ سروچ خان کا مزاج کیا ہے اے چلو جلدی کرو یہ کرو فلانہ کرو یہ یہ فلانہ چار پانچ شارٹ میں کرسی ڈلی بھی ہے میں بیٹھا وہاں اور سروچ خان کام کر رہی ہے پکار بخاری کو بلا میں نے کہا بخار صاحب سروچ جی کو بولیں کہ میں نے جاوے شیک کے ساتھ کتنی فلمیں کیا ہے یہ کیمرہ رکھنے ہی نہیں دیتا کہیں کسی کو بھی تو میں یہ گانہ میں کروں گا کوریو گریفر آپ نے کرنا ہے فریم میرا ہوگا اس نے جا کے سروچ خان کو کہا میں اسے چھے فلمیں پیچھے کر چکا ہوں اور یہ تو بندہ اس معاملے میں بڑا سٹرکٹ ہے میرا فریم جو ہے نا وہ میرا ہوگا چاہے اچھا ہے برا وہ اس فریم کے اندر دیکٹڈ بھائی دکھا آئے گا جائے ختم بات انہوں نے جا کے بولا کہ اچھا یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے نہیں سکتا مادم مادم پورا گانا شوٹ کر کے پنچ کر دیتا ہے ہاں انہوں نے جا کے کہا اب اگلی باری جب یہ شوٹ ہو گیا اگلی باری شوٹ لینے لگی باکار صاحب درہ ادھر آئیے ادھر رکھے ان کو یاد آگیا جاوی صاحب کو بلائے کہ کہاں رکھنا ہے اللہ 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 وہ میری فریمیگ ہے کوریو گریفر بھائی سروچ خان جب اسے ججب اسے تل خیاد زندگی یاد نہیں مجھے اپنا ایک شعر یاد آگیا اس پر آہ سلائے صاحب یہ ہنر آپ ہی نے سکھلایا یہ ہنر آپ ہی نے سکھلایا جو بھلا دے اسے بھلا دینا آہا ہاں ہاں کیا بات ہے سبردست آپ کے تو زندگی کا موٹا ہی ہے نا اسی وجہ سے تو کہہ رہا ہاں سبردست آپ کیا بیار ہوگا بڑی محبت بڑی محبت تینکیو سو مچ بلکہ مخمہ ہمارا جو اپنے پلے کیا تھے کھٹے اس کے بعد آج ملاقات ہوئی ایک یاد ہے اور اب انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ 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 اور میرے لئے اف کورس یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آپ جسے آرٹسٹ نے بھی میرے پلے میں کام کیا میرے لئے بہت عزت اوزائی ہے میرے دل سے تینکیو سو مچ آج بھائی تینکیو سو مچ ناظرین یہ تھا آج کا زبردست اپنے فیڈبیک سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اور ہمیشہ کی طرح دو اشار پر پروگرام کا اختدام کرتے ہیں ایک خواب سا بہتا ہوا بے سمت روان ہے ایک خواب سا بہتا ہوا بے سمت روان ہے اس جاہوں جہاں کوئی یقین ہے نہ گمہ ہے اس جاہوں جہاں کوئی یقین ہے نہ گمہ ہے پوش آتے ہی پھر سے وہی دیوار وہی سر پوش آتے ہی پھر سے وہی دیوار وہی سر دیوانہ کسی شخص کی سنتا بھی کہاں آہ ہا 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 بہا ہا ہا تینکیو سو مچ ناظرین یہ تھا آج کا زبردست اجازت دیجئے اللہ حافظ زبردست